بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بس ماشاءاللہ جب میں نے پہلی مرتبہ حرم شریف دیکھا تو میں بتا نہیں سکتی جیسے کوئی میں نے دنیا مطلب میں نے دنیا کا سب سے نایاب شہر دیکھ لیا سبحان اللہ اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں اور جو لوگوں کی تمنا ہے یہاں نہیں کہ اللہ ان سب کو پورا کرائے پورا کرے آمین اور ہمیں بھی حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو ماشاءاللہ یہ کبوتر چوک کلاتا ہے تو یہاں سب کبوتر ہی کبوتر اور اتنے کبوتر ہیں اتنے کبوتر ہیں کہ بس پوچھو من تو یہ پہلی نظر تھی جس وقت میری حرم شریف پر تھی اور اتنا سکون اتنا مزہ رہا تھا کہ یہاں کے خوشبوی کچھ الگ سی تھی ماشاءاللہ سے تو بس ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کدھر سے جانا ہے کدھر سے نہیں جانا ہے کس سائیڈ چلنا ہے تو بس یہ گروپ بھی آئے تھا انڈونیشیا کا تو بس کیا بتائے جی کیا پہلا جذبات نکلے کچھ نہیں کہا جا سکتا کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ جذبات ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر نہیں کہا جا سکتا اسے آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کیا فیل ہو رہا تھا تو جی سبحان اللہ سفید ہی سفید پورا جگہ سفید وائیڈ بالکل اور یہ لوگ بھی یہیں کھڑ ہوئے کچھ بتا رہے تھے یہ لوگوں کیسے کیا کرنا ہے تو جی بس میں نے اب ہم لوگ اندر انٹر ہوں گے اور اندر انٹر ہونے کے بعد میں نے کوئی کلپ نہیں بنائی تھی اللہم 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 لبے 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 لب لا شریک لکنبئی بیق اللہ منبئی لبیق لا شریک لکنبئی انیانو یا مقیم لکنبئی یا شریک یا اللہ بیت اللہ یا مدفع یا اللہ شریک تو جی بس ماشاءاللہ ہم لوگ عمرہ کر کے اور حاجی کے روپ میں ماشاءاللہ سے ہم لوگ باہر آ گئے تھے اور بس ایک نظر پھر سے میں دیکھ رہی تھی کہ میں کہاں گئی بس کیا بتا ہوں ان جذباتوں کو بیان نہیں کر سکتے اور میں نے اندر کی کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کری تھی کیونکہ اس وقت اچھا نہیں لگتا جب آپ عمرہ کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہوں تو یہ سب چیزیں آپ کریں بس ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا اور سورج بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے سر کے اوپر آ گیا ہو لیکن یہاں آنے کے خوشی کے آگے یہ چیزیں گرمی سردی کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا دیکھیں اتنا زیادہ بلکل ایسا تھا بلکل نیچے آ گیا ہے تو بس ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور ہوتیل آ گئے تاکہ ہم لوگ کو کھانا وانا کھالیں کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی تو یہاں پر تھا میٹھے میں تھا ہلوہ اور مٹر پنیر کی سبزی اور یہ تھا دال چاونل اور انڈا کری جس میں سے کری الگ تھی اور انڈے انہوں نے الگ رکھ رکھے تھے تاکہ جو کھانا چاہے وہ لے سکتے تو بس اچار تھا تھوڑا وہ بس یہ لے کر کہ ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھ گئے تھے پیر اتنے زیادہ جام ہو چکے تھے کہ پیر ہلی نہیں رہی تھے اتنی زیادہ ماشاء اللہ سے مشقت ہوئی بس میں نہیں آئے تھوڑا مجھے چائے پی نہیں تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ چائے کی طلب ہو رہی تھی صبح کے بعد میں پھر ہم لوگ یہ شاید ایک ڈیڑھ بجرہ ہوگا ڈیڑھ بجے قریب قریب ہم آئے ہم نے چائے پی بس پھر ملاقات ہوگیا آپ کے ساتھ میں آپ بنے رہے ہیں اور لائک شیئر ضرور کریں